ایک بیکار اوڈیو تمہاری ویڈیو کو برباد کر سکتی ہے کیونکہ جب تمہیں ایک بیکار اوڈیو کو اپنی ویڈیو میں ایٹ کرتے ہو تو بتاؤ تمہاری ویڈیو کو کون دیکھے گا اور وہی جب تمہیں اچھی اوڈیو کو اپنے ویڈیو میں ایٹ کرتے ہو تو اوڈینس تمہاری ویڈیو سے چھپک جاتی ہے تو اس لیے ویڈیو سے بھی زیادہ اوڈیو کو امپروف کرنے کی کوشش کرو لیکن جب میں اپنے ویڈیو کے لیے وائس آور کرتا ہوں تو میں چار سٹیپس کو فولو کرتا ہوں جس سے کہ مجھے ایک اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے ایک اچھی اوڈیو کے لیے تمہیں کسی پروفیشنل مائک کی ضرورت نہیں آپ اپنے موبائل فون کے مائک کو یوز کر کے ایک پروفیشنل وائس آور کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو ان چار سٹیپس کو فولو کرنا ہوگا جو کہ میں بھی فولو کرتا ہوں اور کئی سارے کریٹر فولو کرتے ہیں جس سے کہ مجھے ایک اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ چار سٹیپس بہت زیادہ امپورٹنڈ ہیں اس لیے ایک سٹیپس کو بھی میس مت کرنا ورنہ تمہاری ویڈیو بیکار رہے گی سو لیٹس جیٹ سٹارٹ ایٹ سٹیپ نمبر ون تو آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ جب تم وائس آور کرتے ہو تو تمہارے وائس سے زیادہ بیگراؤنڈ کی نوائس ریکارڈ ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ وائس آور کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو تم اپنی اوڈیو سے بیگراؤنڈ نوائس کسی اوڈیو ایڈیٹر کو یوز کر کے ہٹا سکتے ہو پر اسے تمہاری ویڈیو کی کوالیٹی ڈکریز ہو جائے گی تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ جس روم میں وائس آور کرتے ہو اس روم کے سبھی ڈورز وینڈوز اور روم کے اندر جتنے بھی نوائس کرنے والے چیزیں ہیں سبھی کو اوف کر دو جس سے کہ تمہاری اوڈیو میں نوائس کافی حد تک کم ہو جائے گا پھر بھی اگر تمہارے اوڈیو میں نوائس ہے تو آپ وائس آور کے ٹائم کو چینج کرو جیسے کہ رات کو یا صبح صویرے یہ دو ٹائم ایسے ہیں جس میں آپ کو بیگراؤنڈ نوائس کافی حد تک کم ملے گی ان دونوں ٹائم کو یوز کر کے آپ وائس آور کر سکتے ہو اور جتنا ہو سکے اپنے روم کو کپڑوں وغیرہ سے بر دو اس سے تمہاری ویڈیو میں ایکو کم ہو جائے گا اور تمہاری ویڈیو کی کوالیٹی انکریز ہو جائے گی سٹیپ نمبر ٹو کبھی کبھی تمہارا من بھی چاہتا ہے کہ چلو آرس کرپٹ کو بس ایسے ہی ریکارڈ کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور تمہارا دل نہیں چاہتا ریکارڈ کرنے کا تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یا تم کانے کے بعد فوراں وائس آور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو اور یا تو تم سکرپٹ کو بیٹھ کر ریکارڈ کر رہے ہو تو آپ سے جتنا ہو سکے تو آپ وائس آور کو کڑے ہو کر کیا کریں کیونکہ کڑے ہونے سے آپ سکرپٹ کو اچھا ریکارڈ کر پاؤگے اور کانے کے بعد تین سے چار گھنٹے وائس آور تو بلکل نہ کریں کیونکہ اس ٹائم آپ کے بوڑی میں انرجی نہیں ہوتی اور جب آپ کی بوڑی میں انرجی نہیں ہوگی تو تم ایک اچھا وائس آور کیسے کر پاؤگے سٹیپ نمبر تری وائس آور کرتے ٹائم مائک اور تمہارے موں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہ کویسٹن کئی سارے کریٹر کو کنفیوز کرتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں وائس آور کرتے ٹائم ساتھ سے آٹھ انچ کا فاصلہ رکھتا ہوں جس سے کہ مجھے ایک بیٹر ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے بٹ یہ تمہارے کیس میں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اب باری باری فاصلے کو ٹرائے کر کے چیک کر لو پھر جب آپ کو ایک اچھا ریزلٹ مل جائے تو آپ اسے اپنی ہر ویڈیو میں یوز کرنا سٹارٹ کر دو سٹیپ نمبر فور اگر تمہارا سکرپٹ اتنا لمبا ہے کہ اسے ایک بار میں ریکارڈ کرنا پوسیبل نہیں تو آپ اس سکرپٹ کو الگ الگ پارٹ میں ڈیوائٹ کر دو جس سے کہ تمہیں وائس آور کرنے میں مشکل نہیں ہوگی بریک بھی لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ نیکس پارٹ اچھے سے ریکارڈ کر پاؤ گے اور جتنا ہو سکے آپ بریک ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئے ان چاروں سٹیپ کو یوز کرنے کے بعد آپ کی اوڈیو نیکسٹ لیول کی ہو جائے گی اب یہاں آپ کا اسی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو گیا اور باقی کے بیس پرسنٹ کے لیے ہمیں اوڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہوگا جس کو ہم نیکسٹ ٹاپک میں کور کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو مس مت کرنا ورنہ آپ کی اوڈیو کبھی بھی بیسٹ نہیں ہو پائے گی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ باقی کریٹر کی طرح اپنی ویڈیو میں کیپشن ایٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری میں اگر سکنا ہے تو ویڈیو کو سکرین پر دے دیا ہے اور آپ سے وہی ملوں گا